اچھا سب لوگ جو انا دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو انا ہمارے پاس بائے کتنے کا رہے ہیں اس کو تھوڑا سکول کرتے ہیں تو ہمیں جو ایک ڈالر بائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ ایٹی نائن آئی انار میں ہو رہا ہے مطلب انڈیا روپیز میں ایٹی نائن کا ہمیں ایک ڈالر ملے گا یہ آپ دے سکتے ہیں اس سے ہم بائے کر سکتے ہیں اور ابھی ہم سیل دیکھتے ہیں کہ سیل ہمیں کتنے کا ہوگا تو ٹھیک ہے اس لیے ہم سیل بائے بٹن پر کلک کر کرتے ہیں تو اس پر کلک کیا ہمارا ایک ڈالر کتنے کا سیل ہو رہا ہے ٹھیک تو یہ آپ دے سکتے ہیں ایٹی نائن پائنٹ فائیو نائن ٹھیک ہے مان لو کہ جتنے کا ہم بائے کریں اتنے کا ہی سیل ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہلو گائز کیسے آپ سب لوگ میر کہتا ہوں آپ سب لوگ ایک دا مست بڑھی ہوں گے تو کافی جارہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم ڈالر جو ہنا بائے نائن سے بائے کرتے ہیں تو ہمیں ڈالر جن میں ایٹی فور میں سیل ہوتا ہے تو مان لوگ اگر ہم ڈالر ایک ڈالر میں ہمیں آٹھ سے دس روپے کا ڈیفرنس آ جاتا ہے تو اس میں جو نام بہت لاؤس ہوتا ہے اور جائری سی بات ہے کہ لاؤس بھی بہت جارہ ہے اگر ایک ڈالر کی اوپر آپ کو دس روپے کا لاؤس ہو رہا تو یہ کافی جارہ لوگ ہے اگر آپ نائنٹی ٹو کا بائے کرتے ہیں اور ایٹی ٹو کا سیل کرتے ہیں تو مطلب آپ کو ایک ڈالر پر دس روپے آپ کا ویسٹ ہو رہا ہے تو آئی ہی سیل کریں گے مان لوگ آپ کو بلکل بھی جو نو ڈیفرنس نہیں آئے گا بیچ میں کہ آپ اگر نائنٹی کا بائے کریں تو نائنٹی میں ہی سیل ہوگا ایٹی نائن کا بائے کریں ایٹی نائن میں ہی سیل ہوگا ٹھیک ہے جیتنا آپ بائے کریں اتنے کا ہی سیل ہوگا تو اس کے لئے دو تین ٹرکس ہیں تو وہ آپ جو نامسٹ فالو کرنی ہے ایک بھی ٹرک جو نام وہ مسٹ نہیں کرنی اترائی آپ کو بلکل بھی سمجھنے آئے گی کہ یہ ٹرک کیسے ورک کرتی ہے اور اس نمہ پر یہ ہے کہ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی آپ نے سکپ کیا یہاں پھر آپ کو کوئی ویڈیو کا پاس سمجھ نہیں ہے تو پھر آپ کو ویڈیو دوبارہ سے سٹارٹ سے لکھنے پڑے گی اس لیے جو نا ویڈیو کو کمپلیٹ باش کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں ایک ویڈیو اس سے پہلے آپ سے ایک رویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں ہو تو لائک کریں اور پہل سی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکر ڈیو منک جا رہا ہے تو میں اس ڈر !! پر جا کر لو پہ اسے ڈیو پی پر کلک کیا ہے ڈے جاسی ہم نے پی کیا تو ہمارا آئی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہ ہمیں آئی پوائنٹ سیون فائب میں مل رہا ہے تو ہم نے اس سے بھی س peg وہ آئی کرنا ہے اور ہی ہم يل دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جوoguearial موالمہ قرارہ تو عید ٹو میشب ہو رہا تو ہم نے بھائی اتنا سیل نہیں کرنا ہم نے اس سے زیادہ امون میں سیل کرنا ہے تو کیسے سیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کی ریڈیو سب سے پہلی ٹریک ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری ٹیک ہوگی وہ آپ کو دا ہوں گا تو سب سے پہلی ٹرک کی طرف چلتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے کہ سب سے پہلے ہم بائی والے بڈن پر کلک کر لیتے ہیں دوبارہ سے بائی میں جاتے ہیں یہ بائے میں آپ جسے کے اوپ ہی کتنے کہا رہے ہے ابھی ہمیں یہ میرے نائنٹی پوائنٹ سیوند فائم میں یہ والا جو بندہ ہی مینے نائنٹی پوائٹ سیوند فائم میں دے رہا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اوپر جتنے بھی ہوں رسکر ہے وہ ہمارے سٹریڈ نہیں کرنے جاتے ابھی ہم نے کنا ہے کہ ہم نے فیلٹر والے بٹن پر کلک کرنا یہ فیلٹر کا بڑھنا رہا ہے جیسے ہم نے اس والے بٹن پر کلک کیا تو یہاں پر ہم نے اپنی امونٹ رکھنی لیٹس پوز فار اگزامپل ٹھیک آپ جتنے کا مرجی ڈالے لیکس لیٹس پوز میں جو نا یہاں پر فائیو ہنڈرڈ ڈالے تھا تو یہاں پر ڈالا فائیو ہنڈرڈ ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے ایک بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو اوپر مارک لگا ہوئے یہ چیک لگا ہو ٹھیک ہے اس چیک کو آپ نے ہی ریموو کرنے ابھی اس کو ریموو کرنے کا کیا نقصان ہے یا پھر ابھی یہ ہے تو اس کا کیا بینیوٹا ہوئی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ویریفائیڈ مرچٹ آتا ہے ٹھیک ہے وہی مرچٹ آتا ہے جو کہ آہ بائنیس نے ویریفائی کیوں ہوتے بیدے کو تھوڑا سلوس ہوتا ہے لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی نیو ٹریڈ رہا تھا مان لو کہ جیسے آپ ہیں میں ہوں ہم آگے بائنیس پر اگر ٹریڈنگ نہیں کرتی بلکل ہم نے نیو بائنیس کریٹ کیا تو ہمارا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے دن سے ہمارے جو ہے نا وہ آہ بائنیس جو آہ وہ ویریفائی کریں تو کچھ ٹریڈ ہوتی ہیں بائنیس کا بھی کچھ رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنا جو ہے نا اتنا سمیل ٹریڈنگ کرنی ہے جائے ہمارے باس اگر اس کو ہم ریموو کرتے ہیں مان لو اس کو ہم ایسے ریموو کر دی ٹھیک ہے یہ ریموو ہو گیا تو ہمارے باس جو بھی بند آئے کہ وہ نیو بند آئیں گے مطلب اتنے زیادہ نیو بھی نہیں آئیں گے لیکن ان کی ٹریڈ جانا وہ تھوڑی زیادہ ہوں گی بس ویریفائی نہیں ہوں گے تو آپ لوگ جانا وہ خود رسک لے سکتے ہیں رسک لینے ماری کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ بہت کم پیشوں کی بائی کریں مان لو کہ آپ بائی کریں پانچ ہزار کا چین ہزار کا دس ہزار کا ماندب اتنا کچھ کارے تو پھر جو ہے نا آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ویریفائی مرچنٹ ہٹ ریموو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بہت زیادہ میں بائی کریں مان لو چیلیس پی جار کے بائی کریں پھر آپ اس کو ریموو نہیں کرنا پھر آپ نے اس کو ایسے چیک لگا کر جو ویریفائیڈ بندہ ہے وہی سے بائی کرنا ہے لیکن پھر بھی اگر ویریفائی ہو یا نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا بائی نیز جانا وہ ایک سیف پلیٹ فارم ہے اتنا کچھ سکیمنگ وغیرہ نہیں ہو سکتی جو بھی بندہ آپ کے ساتھ سکیمنگ کہتے ہیں تو وہاں پر ریپورٹ کو آپشن ہوتا ہے ہر بندے کا جیس جانا ٹریڈ کو آپشن چاہے وہ ویریفائی ہے یا نہیں ہے لیکن جانا بائی کا بٹن جیسے کہ ابھی یہ ویریفائی نہیں ہے مان لو کہ اس کو کن فرم والے بڈم پہ کل کیا یہ ہمارے پاس نیچے جو بندہ آگیا یہ بندہ آگیا مان لو یہ بڑا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کمپلیشن ریٹ کے نا اس نے جو اس کی جتنی بھی ٹریڈ لگی اس کی چودہ سو بیاریس ٹریڈ لگی ہے اور اس میں سے ایک بھی جو ہے نا وہ آہ مطلب آہ کینسل نہیں ہوئی ساری کی ساری اس نے کمپلیٹ کے یہ دیکھ سکتے ہیں کمپلیشن اس کا ہونڈر پرسنٹ ہے تو یہ مطلب یہ ایک جنور بند ہے بس اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی نہیں ہے باقی سب کچھ ٹھیک ہے تو اگر اس کا یہ بائک بٹن کیوں آ رہا ہے یہ بارے جو بائک بٹن ہے یہ اسی لیے آ رہا ہے تاکہ اس کے بعد اتنے ڈالر پڑے ہیں اتنی امون کا ڈالر پڑے ہیں اگر اس کے پاس یہ اتنی امون کو ڈالر نہیں ہو تو اس کا بائک بٹن آتا ہی نہیں تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ اس کو پیسے سینڈ کر دیتے ہوں تو اگر یہ کچھ مطلب ایسے آپ کے ساتھ فروڈ کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو پھر بھی بائنس میں اس کا جو اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے وہ فریز کر دیتا ہے وہ اٹھائیس کے لئے فریز کر دے گا کیونکہ پیسے تو اس کا بائنس میں اس کے ڈالرز ہیں جو ہم نے بائک ہیں وہ تو بائنس میں پڑے ہیں وہ تو اس کے خود کے پاس نہیں ہیں تو یہ اس کو ادھر سے ادھر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ اس کے لئے خود کے لئے لاؤس ہو گا ٹھیک ہے تو ایسے کوئی رسک نہیں دیتا تو آپ اس سے بھی بائک کر سکتے ہیں آدھر بائز آپ نے مائر فائر بندہ دیکھنا ہے تو وہ تھوڑا سا مہنگ آپ کو ملے گا تو یہ آپ لوگ نے دیکھ لیا ہمارا کتنے کا ہم بائی کر سکتے ایٹی نائن پائنٹ نائن جیرو روپے میں ہم بائی کر سکتے ہیں ابھی یہی پر آ جاتے ہیں کہ ہمیں یہی جو ہے بننا ٹھیک ہے یہ ہمارے ہمارا سیل کتنے ہوگا تو ہم اوپر کیا کرتے ہیں ہم یہی سے سیل بڑے بڑن پر کلک کرتے ہیں سیل والے میں سیل والے بڑن پر کلک کیا دوبارہ سے ہم نے جو ہے نا اس فلٹر والے بڑن پر کلک کرنا ہے فلٹر میں لار کر یہ چیک جو ہے نا مارک یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ابھی دیکھو جو بائی ہوتا نا بائی میں رسک ہوتا ہے تھوڑا سا کہ آپ کو پتا ہے کہ بائی کرتے سمیں ہم نے پیسہ اس کو سینڈ کرنا ہوتا ہے آگے والے بندوں کو ہم نے پیسے سینڈ کرنا تو اس نے بعد میں ڈالر سینڈ کرنا لیکن جب ہم سیل کر رہے ہوتا ہے تو ڈالر ہمارے پاس ہے مان لو کہ پیسہ وہ بندہ ہمیں سینڈ کرے گا پہلے تو اس میں کسی پر کوئی لاؤس ہی نہیں ہے کوئی رسک ہی نہیں ہے کوئی پیسہ ہمارے پاس آئے گا تب ہی ہم اس کو ڈالر دیں گے نا تو اس میں تو کوئی لاؤس نہیں ہے مان لو ہم اس والے بڑن جو چیک لگا تو چیک کو ریموو کر کے بیر فائی بندے نہیں ہوں گے ٹھیک ہمارے پاس آتے ہیں یہ ہمیں دے رہے آہ ایک منٹ ٹھیک ہے یہ بارا ہمارے بندے یہ پاس آہ یہ ہمارے پاس بندہ یہ ہمیں ایٹی نائن پائنٹ فائی ون میں ایک جوڑا ڈالر ہم سے بائے کریں تو جیسے ہم سینڈ کریں گے سیور بڑن پر کلک کریں گے تو یہ پیسہ ہمیں پہلے اس کا دس ڈالر کا ہمیں پہلے سینڈ کر رہے گا ہمارے پیٹی ایم میں فون پے میں تو بعد ہم اس کو ڈالر دیں گے تو پھر اس مطلب یہ کہ اس میں کوئی رسک والی بات نہیں ہے تو اس پرکار سے آپ جو نہ جتنے کا بائے کر رہے ہیں اتنے کا ہی سیل کا جسے تھا کوئی ایشو والی بات نہیں ہے اور آپ کو یہ ٹرک آئی ہو سمجھا گی ہوگی کہ آپ کس سنگسے لیں ابھی دوسری بارے ٹرک کی بات کرتے ہیں وہ اس سے بھی بہت بڑی ہے ٹرک ہے ٹرک ہے اس میں کوئی رسک بھی دی ہے وہ ٹرک نہیں ہے بلکہ وہ ایک ٹیکنیک ہے جو کہ آپ کو بائے نیس پر رہتے ہوئے یوز کرنی ہوتی ہے ٹیکنیک آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے کہ اپنا جو بائے نیسے نا اس سے آپ نے جیسے جیادا ٹرےڈ کرنی ہے مطلب جیسے جیادا ٹرےڈ کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے کہ آپ جیدہ بار ڈیویڑا ڈالر وہ بائے بھی کریں اور سیل بھی کریں کسی دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کریں آپ کو کسی فرینڈ کے پاس بائی نیسے تو اس کا آپ پاس سے دیکھ اس سے بائی کرواتے ہیں اس سے سیل کرواتے ہیں تو وہ اس کو فائدہ ہے آپ کا جو خود کا بائی نیسے کارن کریٹ کریں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی زیادہ ٹرےڈ ہوگی مالو آپ نے آج ہی بائی نیسے کارن ملتا جائے گا آپ کی ٹرےڈ جو رہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتی جائیں گی تو پھر آپ کا ڈالر نیچے آتے آتے ہیں آپ کو ایٹی نائن روپیز میں یا نائنٹی روپیز میں ڈالر بائے ہوگا اور سیل کبھی سیم یہ یہ ہے کہ آپ سیل بھی خود کے اکاؤنٹ سے کریں گے تو جتنی بیارہ ٹرےڈ ہوں گی تو اتنا ہی آپ کا ڈالر جانے وہ مہنگا سیل ہوگا مانو یہ ہے کہ آپ کا بلکل نیو اکاؤنٹ آپ نے کریئیٹ کیا تو آپ کو ڈالر ایک سیل ہوگا بائے ہوگا نائنٹی فائیو کا جب آپ سیل کرو گے تو وہ ہوگا ایٹی فائر کا یہ ایٹی فور کا ملکہ دس روپیز کا ڈیفرنس ہوگا تو یہ ہر بار ایسا ڈیفرنس ہی آگا پہلی بار آپ نے اتنے کا بائے اور سیل گیا دوسری بار جب آپ بائے کریں گے تو آپ کو نائنٹی ٹو میں ملے گا اور جب آپ ملے گا مانو یہ ٹوڑی 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 چیزیں ایک کلوز آتے جائیں گے تو آپ نے کوششن کرنا ہے کہ جو خود کا بائے نسو نا اس کو اس سے آپ نے جیسے 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 کرنے گا اس کا جنا آپ کا بائے اور سیل کا جو ریٹ ہے ٹھیک وہ برابر ایکول آجائے مانو جیسے کہ میں خود کا جو میرا بائے نسو ہے اس میں میں کافی بھی کرتا ہوں سیل بھی کرتا ہوں تو میں خود کا یہاں پر فلٹر لگا کر دیکھ سکتا ہوں اور یہ ویرے فائے بندے کی بات میں کروں ٹھیک ہے جیسے ہم نے فلٹر پک لے گیا محلوم نے پانچ آر پر یہاں پر ڈالی اور اوپر ویرے فائے والا بند ہے ٹھیک ہے ویرے فائے والا بندہ ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں یہ کتنے کے مل رہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں یہ میں مل رہا ہے نائنٹی نائنٹی پوائنٹ روپیر میں ہمیں ایک مل رہا ہے ایسے ہم سیل والے بٹن پر کلک کر کے دیکھتے ہیں کہ سیل والے بٹن پر کتنا آگا ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں سیل کرنے کا ہو رہا ہے ہمارا ایٹی ایٹ میں آہ جو نا وہ سیلو ایٹی ایٹ پوائنٹ سیونڈو میں آل موس یہ ایٹی نائن کے قریب پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ ہمیں جو نا ہمارا جو ڈیفرنس آ رہا وہ دو روپے کو آ رہا ہے صرف دو روپے کیا اور یہ بھی اس لئے آ رہا ہے دو روپے کا کیونکہ میں نے بھی اتنا جو ٹریڈ ہے وہ اتنا جہرہ نہیں کرتا اگر آپ لوگ جو نا کچھ تھوڑا زیادہ مطلب کرتے ہو دن تین چار دن میں میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہر دن میں لیکن دو تین دن میں بھی ایک بار بائے اور سیل کرتے تو پھر بھی آپ لوگوں کا جو نا یہ دونوں ایکول آ جائے گا نائنٹی کا بائے ہوگا اور نائنٹی کا سیل ہوگا تو میرے کار سے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ تو پتہ چلے گے ہوگا اور اس بات کا آپ کو سول ہوگا کہ بائی نائس جانا وہ ہمیں کافی جارہ سستہ جانا وہ ہمارا سیل کرواتا اور جب ہم بائے کرتے تو وہ کافی جارہ مہنگا بائے ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں ایکول ہی ہوتا ہے کوئی شوالی بات نہیں بس کچھ ٹرکس آن ٹیکنکس ہیں یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ فالو کریں تو آپ کو ایک روپے کا بھی لوس نہیں ہوگا تو بائی کی ویڈیو کرتے ہیں یہی پہ رہنے ہوتا ہے آپ کو ویڈیو اچھلے ہوگی اگر ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیاس ہی نہیں کوئی چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل پر آپ کو ہر پر کر کے ٹرکس اور جو ایک ٹیکنکس دیکھنے کو ملنے والی ہے اور جو اون لارننگ ہے فری میں اون لارننگ اور انویسمنٹ کر کے اون لارننگ جو اس کی ویڈیوز دیکھنے کو ملنے والی ہے جو ایک ریال جینورن اپلیکیشن ہوں گی تو میں نے کہے بہت جال نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے ٹا 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 بائی